ہیلو اور اسلام علیکم ہالو بھائے بھائج میں آپ سب کو ایک بار پھر ویلکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں جس پروجیکٹ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں یہ ایک ٹویل وولڈ الیکٹرک وارٹ ہیٹر ہے یہ ٹویل وولڈ الیکٹرک وارٹ ہیٹر میں نے کیوں بنایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹو ٹوئنٹی وولڈ کے جو وارٹ ہیٹر ہوتے ہیں وہ انسیف سمجھے جاتے ہیں ان سے شوق لگنے کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ جو ٹویل وولڈ کا وارٹ ہیٹر ہے یہ بلکل سیف ہے اس سے کسی قسم کے کوئی کرن لگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے چونکہ یہ ٹویل وولڈ پر آپریٹ ہوتا ہے تو اس کو ہم اپنے سورہ الیکٹرک سسٹم سے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو الیکٹرک ہیٹر ہے یہ میں نے کیسے بنایا اس میں کن کن چیزوں کو میں نے استعمال کیا اس کا پھر میں نے ٹیسٹ کیسے کیا یہ کتنا پانی گرم کرتا ہے کتنی دیر میں گرم کرتا ہے ان سب کی ڈیٹیل جو ہے وہ اس ویڈیو میں موجود ہے آپ لوگ اسے ہی ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہ کریے گا انشاءاللہ ہر موقع پر آپ لوگوں کچھ نہ کچھ چھیکنے کو ملے گا تو فردہ ٹائم ویسٹ کیے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہم نے یہ ٹویل وولٹ الیکٹرک ہیٹر کو کیسے تیار گیا ہے اچھا جی یہ میرے پاس دو ہزار ووٹ کا ہیٹر ایلیمنٹ ہے اس سے جو میں اپنا ایلیمنٹ بناوں گا ہیٹنگ ایلیمنٹ بارہ بھول کا یہ بیسیکل کچھ لمبا ہوتا ہے یہ میں نے اس کو یوس کیا ہوئے تو یہ تھوڑا چھوٹا ہے اچھا فرسٹ آف آل اس کو میں سٹریچ کر لوں گا اور میکسیمم یہ جتنا سٹریچ ہو سکتا ہے اس کو میں میکسیمم اتنا سٹریچ کر لوں گا جس طریقے لئے سٹریچ ہو گیا ہے اب اس میں سے میں تیرہ تیرہ انچ کے تین پیس نکال لوں گا اب یہاں میں سوال ہی اٹھتا ہے کہ تیرہ انچ کے پیس کیوں نکال لوں گا تو اس کے لئے میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ اس کی وارٹیج کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں وہ میں اوپر جو ہے وہ کارڈ میں اس کو شو کر دیتا ہوں ویڈیو کو اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے رہتا ہوں آپ وہاں سے چیک آؤٹ کر لیا گا کہ ایلیمنٹ کو کیسے ڈیزائن کیا جاتا ہے بارہ بول پہ تو یہاں پہ میں ابھی تیرہ انچ کے تین پیس نکال لیتا ہوں یہ یہاں پہ جو ہے وہ تیرہ انچ آ رہا ہے تو یہ تیرہ انچ کے تین پیس کٹ رہا ہوں تو یہ جی تیرہ انچ کے تین پیس آگئے ہیں ان کو جو ہے وہ ٹویسٹ کرنا ہے آپس میں ٹویسٹ کرنے کا طریقے کار یہ ہے کہ دو پلاس کی مدد سے اس کو آسانی سے ٹویسٹ کر سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایسے کمپلیٹ اس کو ٹویسٹ کر لینا ہے یہ مکمل ٹویسٹ ہو گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے وہ ٹویسٹ ہوا ہے کوئی ائر گیپس نہیں ہیں اس میں اب نیکس سٹیپ جو ہے وہ یہ میں نے ایک ایٹین گیج کا کوپر وائر لے لیا ہے وینڈنگ وائر ہے بیسیکلی اس کو میں نے چھیل لیا ہے اگر یہ آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ساتھ چاوالیز جو کیبل ہوتی ہے اس میں سے آپ ایک تار نکال کے اس سے بھی کنیکشن کر سکتے ہیں تو اب اس سے میں اس کے کنیکشن کر لوں گا دونوں طرف کے یہ دونوں طرف کنیکشن وائر بھی لگا دیا ہے کوپر کا اب اس کو اچھی طریقے سے میں سٹیٹ کر لوں گا میکسیم جتنا یہ سٹیٹ ہو سکتا اس کو سٹیٹ کر لیتا ہوں سٹیٹ کرنے کے بعد اس کا میں سینٹر لوں گا یہ چونکہ تیرہ انچ ہے تو اس کا سینٹر مجھے مل لیا ہے ساڑھے چھے انچ کا یہاں پہ اچھا سینٹر سے میں اس کو بینڈ کروں گا اب کچھ اس طریقے سے اس کو بینڈ کر لینا ہے اچھا جی ایک خراب ٹائل کے پیس میرے پاس پڑا ہوا ہے اس میں سے میں پتلی سی پٹی کٹ لوں گا یہ تقریباً چھ ساڑھے چھ انچ کی پٹی نکلے گی اس میں سے تو یہ میں نکال دیکھا ہوں یہ دیکھیں جی کوئی اس طریقے سے یہ پتلی سی میں نے اس میں سے پٹی نکال لی ہے اچھا یہ بینڈ ہونے کے بعد اب یہ جو ہم نے ٹائل کا ایک پیس کٹا تھا پتلا اس کو اس کو سینٹر میں میں لگا دوں گا اس کا لگانے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہ ایلیمنٹ گرم ہوتا ہے تو یہ سوفٹ ہو جاتا ہے سوفٹ ہونے کی صورت میں یہ آپ اس میں یہ مل سکتے ہیں یہ اگر اس میں بیچ میں کوئی سپورٹ نہیں ہوگی تو یہ آپ اس میں مل کے شورٹ ہو جائیں گے تو اس طرح سے میں یہ ایک سیرامک کا جو ہے وہ بیچ میں اس کے ایک بیریئر دے رہا ہوں سیرامک کیونکہ جلتا نہیں ہے ہیٹ ریزسٹرنٹ ہوتا ہے تو یہ اس کو برداشت کر لے گا اس کی ہیٹ کو اچھا فی الحال اس کو روکنے کے لئے میں دھاگی کا استعمال کروں گا دھاگا کا میں استعمال اس وقت سے کر رہا ہوں کیونکہ جب یہ برن ہوگا تو دھاگا جو ہے وہ جل کے بھاپ بن کے اڑے آئے گا تو وہ کوئی شون نہیں ہے تو ابھی جو ہے وہ میں اس کو دھاگے سے لپیٹ دیتا ہوں تو یہ کچھ اس طریقے سے اچھی طریقے سے ریپ ہو گیا ہے اس کے اراؤنڈ نیکس ٹیپ یہ ہے کہ یہ میرے پاس ایک پائپ ہے یہ آدھے انچ کا کوپر کا پائپ ہے ایزیلی مل جاتا ہے جہاں ایسی کے پارٹس وغیرہ ملتے ہیں وہاں پہ ایزیلی مل جاتا ہے آدھے کا کوپر کا پائپ ہے یہ یہ تقریباً آٹھ انچس کی لینٹ ہے اب اس میں جو ہے وہ اس کا طریقے کاری یہ کہ ایک طرف اس کا میں مو بند کر دوں گا ہیمر کی مدد سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ایک طرف سے مو بند کر دی ہے اب اس ایلیمنٹ کو جو ہے وہ اس میں ڈالنا ہے اور اوپر سے جو ہے وہ سیرہمک کی مٹی ڈال دینی ہے اچھا یہاں پہ ایک خراب ٹائل کا پیس میرے پاس ہے اس کو میں توڑ کے چورا چورا پارڈر کی فارم میں کل لوں گا اس کو ایزی فیلر کے طور پہ میں استعمال کروں گا کیونکہ سیرہمک کی پروپرٹی ہوتی ہے کہ بہت اچھا یہ الیکٹرکل انسولیٹر ہوتا ہے کرنٹ کو پاس سے ہونے دیتا تو ہمیں اس ایزی انسولیٹر اس کو یوز کرنا ہے تو اس کو میں بالکل پارڈر کر لوں گا چورا چورا کر کے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا خاصا باریک ہو گیا یہ تقریبا پارڈر کی فارم میں ہو گیا ہے اچھا جی یہ جو ہے وہ ہم نے جو مٹی بنائی تھی اس کی سیرہمک ٹائل کی وہ تھوڑی سی پہلے میں اس میں ڈالوں گا اس کی بیس میں اس کا بیسکلی مقصد یہ ہے اس سیرہمک مٹی کا کہ یہ جو ہمارا ایلیمنٹ ہے یہ اس کوپر کے ساتھ انسولیٹڈ ہو جائے یعنی کہ یہ کوپر کو ٹچ نہ کریں کیونکہ کوپر جو ہے وہ کنڈکٹر ہوتا ہے الیکٹرک سٹی کا تو یہ ایلیمنٹ شورٹ ہو جائے گا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ ان کے درمیان ایک انسولیشن کا کام کرے گا یہ سیرہمک مٹی اس ایلیمنٹ کو میں اس میں ڈال دیتا ہوں اچھا ڈالنا ایسے کہ یہ اس سائٹ کی دیواروں سے ٹچ نہ ہو بالکل احتیاط سے ڈالنا ہے اور نیچے یہ اس کی مٹی میں پیڑ گئے اس سائٹ سے کنیکشن وائر کی بھی جو ہے وہ احتیاط کرنی ہے کہ وہ اس کی بوڈی سے ٹچ نہ ہو تو یہ کام ذرا کیرپول ہی کرنا ہے اب جو ہوا میں اس میں مٹی ڈالنا شروع کرتا ہوں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اوپر تک ٹاپ تک مٹی فل ہو گئی ہے اب نیکس سٹیپ یہ ہے کہ اس کی جو ہے مجھے یہ کنٹینیوٹی چیک کرنی ہے کہ کہیں یہ ایلیمنٹ جو ہے اس بوڈی کے ساتھ ٹچ تو نہیں ہو رہا تو یہ چیک کرنی ہے اس کے بعد پھر اس کو فائنل کرنا ہے اچھا اپنے ملٹی میٹرے کو میں نے کنٹینیوٹی موڈ پر رکھا ہوا ہے یہ آپ بیپ سن سکتے ہیں اچھا کنٹینیوٹی بیسکلی ہمیں یہ چیک کرنی ہے کہ ہمیں یہ شورٹ چیک کرنا ہے یہ ایلیمنٹ جو ہے وہ بوڈی کے ساتھ شورٹ نہ ہو رہا تو اب میں ایک جو ہے میں نے کوپر پہ رکھا ہوا ہے بوڈی پہ کوپر کی اور ایک جو ہے میں ایلیمنٹ پہ رکھوں گا تو یہاں پہ مجھے کوئی بھی بیپ سنائی نہیں دے رہی دونوں ایلیمنٹ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اچھے طریقے سے اس کو اس کے اندر فل کر دیا ہے اور کوئی شورٹ سرکیٹ نہیں ہو رہا یہ آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں اس کو اچھی طریقے سے ہمیں چیک کرنا ہے کہ کوئی بیپ نہیں آئے اور کنٹینیوٹی ہمیں نہیں ملنی چاہیے یہ میں نے کوپر پہ رکھ دیا اور یہ میں نے ایلیمنٹ پہ لگایا تو یہاں پہ کوئی کنٹینیوٹی شو نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے یہ اوکے ہے بلکل اچھا اب یہ جو اس کی ٹاپ ہے جو کنیکشن باہر آ رہے ہیں اس میں میں تھوڑا سا سوپر کلو ڈال دوں گا بلکل دو تین بونے ڈالنی ہے تاکہ یہ مٹی اوپر کی پکی ہو جائے اس کا مقصد صرف یہ ہے اور خیال کریے کہ یہ زیادہ نیشے تک نہ جائے ورنہ پھر یہ الفی برن ہوگا جو اچھی بات نہیں ہے صرف میں اوپر جو ہے وہ دو تین قطرے ڈال دوں گا ٹرمینل کے پاس ڈال دوں گا تاکہ ٹرمینل کی پاس پاس کی جو مٹی ہے وہ پکی ہو جائے اچھا جی یہ ایک میں نے لکڑی کا بلک بنایا اس کا اس کو میں نے پینٹ کر دیا ہے بلک سے یہ کچھ اس طریقے گئے کہ یہ میں نے اس کی اوپننگ منائی ہے تاکہ یہ بالٹی میں فکس ہو سکے اور یہاں سے میں نے ہول کر دیا ہے جو اس کا ڈائے تھا اس کے ساب سے ہول کر کے دو اندر یہ ہول کر دی ہیں تاکہ اس میں سے تار آر پار ہو جائے اور ہم اس کے کنیکشن کر سکیں تو اب اس کو فائنل کرتے ہیں یہ ہیٹ شرنگ سلیوز ہے یہ اس میں میں ڈال دیتا ہوں کوئی بھی نارمل سلیوز ہو آپ وہ ڈال سکتے ہیں جو ہیٹ ریسٹینٹ ہو یہ میں اس میں ڈال دیتا ہوں ہیٹ شرنگ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو وائر ہے کوپر کا یہ بھی جو ہے وہ کافی گرم ہوگا کیونکہ اس میں سے تقریباً پچیس سیمپیر کے قریب اس میں سے جو ہے وہ کرنٹ پاس ہوگا تو یہ بھی کافی ہوت ہو جائے گا تو یہ لکڑی گئے تو یہ اس کو برن کر سکتا ہے اس ویسے میں اس میں سلیوز ڈال دوں گا اب اس کو جو ہے اس میں فائنلی اس میں انسٹال کر دیں گے اس کو اچھی طریقے سے میں اس کے اندر پریس کر دوں گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کچھ اس طریقے سے آگیا ہے یہ یہاں پہ میرے پاس ایک سو دس چیتر کا تار ہے اپنی ریکوارمنٹ کے ساپ سے میں نے کٹ لیا ہے تقریباً پانچ فٹ کے قریب اس میں الیگٹر کے لیفز بھی لگا دی ہیں تو اس طرف جو ہے وہ میں کنیکشن کر دوں گا اس کے تو یہ جی اس طریقے سے کچھ فائنلی اس کی شکل سامنے آئی ہے یہ ہمارا جو ہے وہ تقریباً اسمبلی اس کی کمپلیٹ ہو گئی ہے اب بھی یہ ٹیسٹنگ کے لیے ریڈی ہے اچھا جی ہمارا ٹیسٹنگ سیٹ اپ ریڈی ہے یہ بالٹی میں میں نے پانی لے لیے تقریباً پانچ فٹ کے قریب پانی ہے یہ سو ایم پیر آور کی بیٹری ہے فولی چارج ہے یہ ہمارا ہیٹر ووٹر ہیٹر ایلیمنٹ ہے اور ایک میں نے تھرمومیٹر لے لیے ٹیسٹنگ کے لیے ابھی آپ کو میں اس کا ٹیمپریچر بتا رہے دوں پانی کا پانی کا ٹیمپریچر ہے تقریباً ایٹین پوائنٹ تقریباً نائنٹین کہہ لے ہیں اس کا نائنٹین ڈگری سنٹی گریٹ ابھی پانی کا ٹیمپریچر ہے تو اس کو ووٹر ہیٹر کو ہم اس میں پلیس کر دیتے ہیں یہ کچھ اس طریقے سے آگیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طریقے سے یہ بیٹی ہے یہاں پہ اور یہ ایلیمنٹ جو ہے یہ بھی اس کی پلاسٹک بوڈی سے دور ہے تو اب جو ہے وہ میں اس کو کنیکٹ کر لوں گا اچھا یہاں پہ میں آپ اس پہ کنیکشن کرنے جا رہا ہوں بیٹری کے ساتھ اس میں کولاریٹی کے کوئی شو نہیں ہے کوئی بھی کہیں پہ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ ہمارا ہمارا ابھی میں اس کی آپ کو کرنٹ کنمشن بتا دیتا ہوں یہ کتنا کرنٹ لے رہا ہے اس کو میں اپنے کلیم میٹر کو ڈی سی ایم پیر پہ سیلیٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے آپ کو کرنٹ دکھا دیتا ہوں اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 24.2 ایم پیرز لے رہا ہے یہ ایٹ ٹوائل گولٹس اراؤنڈ تقریباً 300 وٹس لے رہا ہے یہ اب ہم اس کو کچھ دیر چھوڑ دیتے ہیں پانچ سے دس منٹ اور پھر اس کا ٹیمپریچر دیکھتے ہیں کتنا ہوگا ابھی میں ایک دوہ پھر اس کا ٹیمپریچر چیک کر لیتا ہوں پانی کا یہ دیکھیں بڑھنا شروع ہو گیا ٹیمپریچر ایٹ ٹین سے نائنٹین ہو گیا اگر میں تھوڑا اس کو ایلیمنٹ کی قریب لے کے جاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا ٹیمپریچر بڑھ گیا ایلیمنٹ کے قریب یہ ٹیمپریچر زیادہ دے رہا ہے 34 تک چلا گیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایلیمنٹ کی قریب ٹیمپریچر زیادہ دے رہا ہے یہ اچھا اس طرف دیکھوں ذرا تو یہاں پہ ٹیمپریچر 24 ہو گیا یعنی کہ بہت اچھے طریقے سے یہ پانی گرم کر رہا ہے اور بہت جلدی گرم کر رہا ہے اگر میں اوپر ہارٹ ٹچ کر کے دیکھوں ابھی چلے ہوئے اس کو ایک منٹ بھی نہیں ہوا اور اوپر یہ پانی گرم ہو چکا ہے بڑھ یہ کہ یہ بھی پانی اچھے طریقے سے اب اس کو میں ہلاوں گا تو یہ پانی جو ہے وہ دوبار اپنے کانسٹن ٹیمپریچر پہ آ جائے گا اگر میں اس کو ہلاتا ہوں تو تھنڈا گرم پانی دونوں مکس ہو جائے گا اب ٹیمپریچر مجھے different ملے گا ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں 19.2 پہ آ گیا یعنی کہ ایک ڈگری اس کا تقریباً ایک منٹ میں بڑھ چکا اور یہ پانی پندرہ سے سولہ لیٹر پانی ہے زیادہ پانی ہے یہ تو اس حساب سے یہ اچھی ورکنگ کر رہا ہے اور میں ہاتھ لگا رہا ہوں تو مجھے بہت اچھا گرم پانی محسوس ہو رہا ہے یہاں پہ اور سب سے ایمپورٹنٹ بات کہ یہ شوق پروو ہے کیونکہ یہ بیٹری سے چلنا ہے اس میں کرن لگنے کا کوئی خطرہ نہیں ہے اور میں یہاں سے ایمپورٹنٹ کو بھی پکڑ سکتا ہوں تو مجھے کوئی کرن لگنے کا خطرہ نہیں ہو ایمپورٹنٹ تو اتنا شدید گرم ہو رہا ہے کہ ہاتھ لگانا تھوڑی در بھی اس کو پکڑنا مشکل ہو رہا ہے کسی قسم کا کوئی شورٹ سرکیٹ نہیں ہے اس میں کوئی کرن لگنے کا خطرہ نہیں ہے سیف ہے بلکل آپ کے سامنے میں پانی میں ہاتھ ڈالا بہوں اور ایمپورٹنٹ کو بھی میں نے پکڑا ہے اور دس منٹ بعد آگے چیک کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ٹیمپورٹنٹ ملتا ہے اچھا جی اس کو چلتے ہوئے اراؤنڈ دس منٹٹ ہو چکے ہیں اور میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ اس کے ایلیمنٹ کے ایراؤنڈ کتنے بابلز بنے ہوئے اور سموک بھی آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا دھوہ کہ ایلیمنٹ کے ایراؤنڈ جو پانی ہے وہ بہا بننے لگا ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بابلز بھی جو ہے وہ اس میں بننے ہیں ایلیمنٹ کے ایراؤنڈ اب میں ایک بار پھر آپ لوگ کو اس کا کرنڈ ڈرو دکھا دیتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹوانٹی تھری پرنٹ ٹو ایمپیرز لے رہا ہے ٹوال بولٹز تقریبا تین سو وٹ پاور کنزیوم کر رہا ہے یہ اور آپ کو میں ٹیمپورٹر بتا دیتا ہوں کہ دس منٹ بعد تقریبا ہمیں اس کا کیا ٹیمپورٹر مل لہا ہے یہ تقریبا 38 دگری سنٹگریز پر پہنچ گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 38 دگری پہ پہنچ چکے ہیں اگر میں room temperature زمین کا temperature لوں تو زمین کا ہے تقریبا 19 دگری سنٹگریز اور اگر میں پانی کا temperature لوں تو یہ 39 دگری سنٹگریز بتا рہا ہے تھوڑا میں کونے پہ لے کے دیکھتا ہوں تو یہ 36 بتا رہا ہے تو اس نے دس منٹ میں تقریبا تقریباً سولہ سے سترہ ڈیگری سینٹی گریٹ ٹیمپریچر پانی ہے گرا دیا ہے اور آپ لوگ کے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں الحمدللہ سکسیسفول یہ پروڈیکٹ بن گیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے ورکنگ کر رہے ہیں ایک بار آپ پھر دیکھ سکتے ہیں کہ بابلز بن رہے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں باب روڈ رہی ہے ایلیمنٹ کے قریب تو بالکل سیف پروڈیکٹ ہے الحمدللہ یہ کیونکہ ٹوائل بولڈ اپریٹیٹ ہے مقصد اس کا پناہنے کا یہ ہی تھا کہ ٹو ٹو ٹوانٹی بولڈ کے جو پروڈیکٹس ہوتے ہیں جو ایلیمنٹ ہوتے ہیں وہ انسیب ہوتے ہیں وہ اس میں پانی میں کرنڈ کا خطرہ ہوتا ہے تو یہ والا جو پروڈیکٹ ہے یہ بارہ بولڈ پہ بلکل سیف ہے اس کو میں پانی کو بھی ٹیچ کر سکتا ہوں بلکل ایزیلی اس میں کوئی کرنڈ لگنے کا خطرہ نہیں ہے تو یہ آپ لوگ کے سامنے ریزرٹس ہیں ہم نے جو پروڈیکٹ کیا اس کے ریزرٹس ہمارے سامنے تو یہ تھا دوستو ٹوائل بولڈ بولڈ ہیٹر کا پروڈیکٹ اس کو ہم بارہ بولڈ سولر بولڈ ہیٹر بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ جن لوگ یہ گھر میں سولر سیٹ اپ لگاوا ہے وہ سولر بھی اس کو چلا سکتے ہیں ازلی تو الحمدللہ سکسیسفول ہی بن گیا ہے یہ بارہ بولڈ پہ آپریٹ ہو رہا ہے اور پانی کو بھی گھرم کر رہا ہے سارے اس کے ریزرٹس میں نے آپ لوگ کو دکھائے تو آئی ہوپ آپ لوگو یہ پروڈیکٹ پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آئیے تو کانڈلیز کو لائک کر دیں اور اگر آپ فرس ٹائم میرے چینل پہ ہے تو میں ریکمینڈ کروں گا اس کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس سے رہے کہ ہاو ٹو او ٹیو اے پروڈیکٹس کی ویڈیو آپ کو انشاءاللہ ملتی رہیں گی تو اس ویڈیو تک کے لئے نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ پہ راضی رہوں گا اللہ حافظ